سمریہ کرسی اوپج منڈی میں اگیاد کارنوں کے چلتے لگی آگ امانگنج فائر بگڑن نے موقع پر پہنچ آخر پایا کابو تحصیل دار نکیہ نے رکھ چڑ آج سمریہ تحصیل چھتر کے سمریہ کرسی اوپج منڈی میں چنوں کی بوریوں میں اچانک آگ لگنے کا معاملہ سامنے آئے تھا معاملہ پنہ جلے کے پوائی ورہن زبان درگت آنے بارے سمریہ کا تھا جہاں آدنانگ چودہ مائی کی دو پہر کو اچانک اگیاد کارنوں کے چلتے آگ لگ گئی آگ نے اپنی آگوز میں چنوں کی بوریوں کو اپنی آگوز میں لے لیا پرابت جانکاری کے انصار سمریہ کرسی اوپج منڈی میں چنے کی تلائی چل رہی تھی تب ہی اگیاد کارنوں کے چلتے آگ لگ گئی اور آگ نے چنوں کی رکھی بوریوں کو اپنی آگوز میں لے لیا اور کچھ بوریوں جل کر خاک ہو گئی وہیں موقع پر امانگنج فائر بگرڈ سٹاپ فائر مین بھوپندر لکھیرہ پائلٹ کومہ لی آدھا پہنچے اور آب فائر بگرڈ مسین کی مدد سے آگ پر کاب اپایا وہیں آگ کی جانکاری جیسے ہی سمریہ تحصیلہ سندیہ گروال کو لگی تو موقع پر پہنچیں تحصیلہ سندیہ گروال نے منڈی کن لکشن کیا اور پنچ نامہ کارباہی کی امانگن تحصیل انترگت سنوانی کلا میں تھانا پرباری کی دوارہ سرسی پٹنا گرام میں جن سبات کارکرم کا کیا آئیو جن آدھ دنانگ چکدہ مائی دوہجار بائیس کو پرنا پولیسہ دکچک مہودہ دھرمراہ میڑا کے نردیسن پر ایبا ماترکس پولیسہ دکچک بھارتی میس سنگ کے نردیسے ایبا مارس ڈیو پی پہن مہودہ پبائی کے مارگ درسن میں تھانا سرمانی انترگت آنے والے گرام سرسی پٹنا میں سائیور سیل سے سمبندت ہونے والے اپرادہ ایبا مہلاؤں پر ہونے والے اپرادہوں کے سمبند میں گرام میں جن سبات کا آئیو جن کیا گیا جس میں تھانا پرباری مہودہ ایبا مگاؤں کے گڑمان ناگریک بیکٹی موجود رہے جن سمبات کے دوران سائیور اپراد نسامکتی مہلہ سمبندی اپراد کے سمبند میں دستر چرچہ کی گئی ایبا گرامیڑ جنوں کے بیچار سنے گئے وہیں تھانا پرباری نے کہا آسکشت لوگ ہی بے بعد نرمت کرتے ہیں جس کو لے کر سبھی ماتا پتا کو اپنے بچوں کو سکھا دینی چاہیے تاکہ وہ آنے والے بھابس میں بہتر سے بہتر کار کر اپلپ دی حاصل کرے سکھا گرہن کرنے کے بعد بچے بڑی پوشٹ سے لے کر چھوٹی سے بیجنس تاکہ سکھا کے دم پر کر کے نربباد جندگی جی سکتے ہیں ایک تیس تاریخ تک بڑھائی گئی گیاں خریدی کی تیتھی سائیلو اپریٹر پسپند گرگ نے دی جانکاری امانگن تحصیل انترگت آنے والے رامپور سائلو گیہوں خریدی کیند میں کسانوں کی گیہوں کی اپچ کو خریدا جا رہا ہے جس کی انٹیم تیسی سولامائی کی گئی تھی جسے ماتپردیس ساسن کی منسانسار بڑھا کر اکتسمائی کر دیا گیا ہے اپریٹر پسپند گرگ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ امانگن تحصیل چھتر کے کچھ کسانوں کی چلائی سیس رہ گئی تھی جس کو لیکن ماتپردیس ساسن اور پرنہ کلیکٹر کی دیسہ نردیسن پر پورے جلہ کی خریدی کیندروں کی خریدی کی تھی بڑھا کر اکتسمائی کر دی گئی ہے امانگن کے سنگڑ مکھ سڑک مارگ مدار چھلہ کے سامنے بنا گڑھا یادتیوں کے لیے بنا مصیبت رو جانہ ہوتی گھٹنا جمیدار بے خبر امانگن نگر کے پتارہ محلہ مدار چھلہ کے پاس امانگن کے سنگڑ مکھ سڑک مارگ سڑک کے بیچ ویچ گڑھا ہونے سے رو جانہ ہاتھتے کی بات سامنے آ رہی ہے اور رو جانہ سڑک گھٹنا میں لوگ گھائے لو کر امانگن سمدائد ساسکیند علاج کرانے پہنچ رہے ہیں مگر اس جور دھلاتراشت بنا پرساسن آکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی ناکامی کا پرچہ دے رہا ہے جس میں ایک محلہ وہیں ایک بچے کو گم بھی چھوٹے آئیں ہیں جس سے امانگن سمدائد ساسکیند میں افچار دے کر جلاچک اس چالے ریفر کر دیا گیا حالانکہ یادکیوں کا نام اور پتہ اس پرسٹ نہیں ہو پایا ہے خلق پر گھٹنا ہونے سے رو جانہ ہاتھتے کی بات سامنے آ رہی ہے جس کو لے کر پور بھاج پر منڈل ادھکچ راملہ لکھیرہ نے برساسن کو افگت کر آیا اور اتنی جگہ سے قائد دیکھی باب جوت اس کے کوئی کاربا ہی نہیں ہوئی